مہاتمہ گاندی جی کا جنم 2 اکٹوبر سن 1869 میں گجرات کے پور وندر میں ہوا تھا اس دن کو 208 سا دیبس کے روپ میں بھی منائے جاتا ہے دیش بھر میں اس سال راشت پتا مہاتمہ گاندی جی کی 151 جہنتی منائے جائے گی گاندی جی کو الگ الگ ناموں سے بلائے جاتا ہے کوئی انہیں راشت پتا کہتا ہے تو کوئی انہیں باپو کہتا ہے تو کوئی انہیں مہاتمہ کہتا ہے لیکن باپو کی یہ الگ الگ نام دیئے کس نے اس کے پیچھے کی کہانیاں کیا ہیں اور نام پڑھنے کے پیچھے کا کارن کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ راشت پتا مہاتمہ گاندی جی کو باپو کی اپادی کس نے دی گاندی جی کو باپو نام بیہار کے چمپارن جلے کے رہنے والے گم نام کسان سے ملا تھا دراصل بیہار کے چمپارن جلے میں گاندی جی نے نلہا انگریجو دوارہ بھارتی کسانوں پر کیا جا رہا ہے اتی اچاروں کے خلاف آواز اٹھائی تھی صحیح معنیوں میں انگریجو کے اتی اچاروں کے خلاف باپو کے آندولن کی شروعات چمپارن سے ہی ہوئی تھی باپو جب چمپارن پہنچے تو یہاں ایک کمرے والے ریلوے اسٹیسن پر اپنا قدم رکھا اس وقت کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کہ اس دھرتی سے ملنے والا پیار انہیں دیش بھر میں باپو کے نام سے مسہور بنا دے گا دراصل راج کمار سکلہ نے گاندی جی کو ایک چٹھی لکھی تھی اس چٹھی میں اس چٹھی نے ہی انہیں چمپارن آنے کو ویبس کر دیا اس گمنام کسان کو آج دنیا راج کمار سکلہ کے نام سے جانتی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گاندی جی کو راشت پتا کی اپادی کس نے دی مہنداز کرمچند گاندی کو پہلی بار نیتا جی سواس اندربوس نے راشت پتا کے نام سے سمبودت کیا تھا چار جون انیس سو چوارس کو سواس اندربوس نے سنگاپور ریڈیو سے ایک سندیس پرسارت کرتے ہوئے مہتمہ گاندی کو دیش کا پتا کہہ کر سمبودت کیا تھا اس کے بعد چھے جرائی انیس سو چوارس کو سواس اندربوس نے ایک بار پھر ریڈیو سنگاپور سے ایک سندیس پرسارت کر گاندی جی کو راشت پتا کہہ کر سمبودت کیا بعد میں بھارت سرکار نے بھی اس نام کو مانتہ دے دی گاندی جی کی دہانت کے بعد بھارت کی تتکالین پردان منتری پندج جوار لال نہروں نے بھی ریڈیو کے مادہم سے دیش کو سمبودت کیا تھا اور کہا تھا کہ راشت پتاب نہیں رہے تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ راشت پتاب مہاتمہ گاندی جی کو مہاتمہ کی اپادی کس نے دی آج کا یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں امید ہیں آپ سب کو پسند آیا ہوگا یادی پسند آیا ہو تو دوستو ساتھ شیئر جرور کریں اور اسی طرح ایک روچہ کو جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل پھلیوپ اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں آپ سب نے اپنا قیمت سمیہ دیا اس کے لیے بہت بہت ڈھمیرہ